آپ کو بتائیں کہ انڈیا نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے پاکستان کا بچہ بچہ اس پر مر مٹنے کا جذبے سے سرشار ہے مزید جاند ہیں خان کا ڈوگرہ سے مدسر علی بھٹی کے ریپورٹ میں انڈیا پاکستان کو جو گدر دھمکیاں دے رہا ہے اس پر خان کا ڈوگرہ کی جو عوام ہے جو شہری ہے ان میں جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے جانتے ہیں ان کی ذبانی کو ان کے بارے میں کیا کہنا ہے پاکستان انڈیا کے نپاک ازائم کو چکنا چھول کرنے کی برپور صلاحیت رکھتا ہے اور انشاءاللہ 1965-1999 کی جنگیں ابھی بھی آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہیں اور شاید وہ جو یہ سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں پاکستان شاید وہ ہمیں معلوم کو بھول چکے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان ہر میلی آنک کو نکالنے کی برپور صلاحیت رکھتا ہے انڈیا جو ہمیں گیدر بفتیات دے رہا ہے کہ ہم پاکستان کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے حالانکہ انڈیا کے اپنے اندر خالصتان تحریک شروع ہو چکی ہے اور انڈیا کو چاہیے کہ اب ہوش کے ناخل لے اور بار بار اپنے ہمسائے ملکوں کو دھمکانہ چھوڑ دے اور پیسٹ والی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے انڈیا کو جس جذبے سے ہارا ہے انشاءاللہ پاکستان آرمی اسی جذبے کے ساتھ لڑے گی اور پاکستانی عوام پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں ہم انڈیا کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے پاک فوج کے ساتھ ہیں جو انڈیا گیدر دمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو تو ہم ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے وہ ہماری طرف دیکھے تو صحیح پاکستان کا چھوٹا سے چھوٹا بچ آرمی کے ساتھ ہے اور انڈیا کے ساتھ لڑے کے لیے تیار ہے پاکستانی قوم سن 65 کا جذبہ لیے بیٹھی ہے اور جب ہی افاریہ پاکستان کو پاکستانی قوم کی ضرورت پڑی تو پاکستانی قوم شانہ بشانہ پاک آرمی کے ساتھ انڈیا خلاف جہاد کے لیے تیار ہو ہنگا ڈوگڑا کی عوام کا کہنا ہے کہ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں انڈیا جنگ کی بات کرتا ہے کہ ہم جنگ کے لیے بلکل تیار ہیں دسرلی بٹی دن نیوس خان کا ڈوگڑا انڈیا نے جنگ مسالت کرنے کی کوشش کی تو انہیں جھڑی قدود یاد دلائیں گے پاکستان کا بچہ بچہ اس پر مرمٹنے کے جذبہ سے سرشار ہے مزید جانتے ہیں خان کا ڈوگڑا سے مدرسل علی بھٹی کس ریپورٹ میں انڈیا پاکستان کو جو گیدر دھمکیاں دے رہا ہے اس پر خان کا ڈوگڑا کی جو عوام ہے جو شہری ہے ان میں جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے جانتے ہیں ان کی زبانی کو ان کے بارے میں کیا کہنا ہے پاکستان انڈیا کے ناپاک ازائم کو چکنا چھوڑ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور انشاءاللہ 1965-1999 کی جنگیں ابھی بھی آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہیں اور شاید وہ جو یہ سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں پاکستان شاید وہ عمیم عالم کو بھول چکے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان ہر میلی آنکھ کو نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے انڈیا جو ہمیں گیدر بھکیت دے رہا ہے کہ ہم پاکستان کی ایٹ سے ایٹ وجہ دیں گے حالانکہ انڈیا کے اپنے اندر خالستان تحریک شروع ہو چکی ہے اور انڈیا کو چاہیے کہ اب ہوش کے ناخل لے اور بار بار اپنے ہمسائے ملکوں کو دھمکانہ چھوڑ دے اور پیسٹ والی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے انڈیا کو جس جذبے سے ہر ہے انشاءاللہ پاکستان آرمی اسی جذبے کے ساتھ لڑے گی اور پاکستانی عوام پاکستان آرمی کے ساتھ ہے ہم انڈیا کی ایٹ سے ایٹ بجھا دیں گے پاک فوج کے ساتھ ہیں جو انڈیا گیدر دمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو تو ہم ان کی ایٹ سے ایٹ بجھا دیں گے وہ ہماری طرف دیکھے تو صحیح پاکستان کا چھوٹے سے چھوٹا بچ آرمی کے ساتھ ہے اور انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے پاکستانی قوم سان پینسٹ کا جذبہ لیے بیٹھی ہے اور جب ہی افواج پاکستان کو پاکستانی قوم کی ضرورت پڑی تو پاکستانی قوم شانہ بشانہ پاک آرمی کے ساتھ انڈیا خلاف جہاز کے لیے تیار ہو خانکا ڈوگڑا کی عوام کا کہنا ہے کہ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں انڈیا جنگ کی بات کرتا ہے کہ ہم جنگ کے لیے بلکل تیار ہیں دسرلی بٹی دن نیوز خانکا ڈوگڑا